سترہ پر مجھے بولنے کا موقع دیا اس کے لئے آپ کا دلنے بات بشتہ چار کی بات چل رہی ہے سواپتی مہد ہے اور جو بیس چالیس سال پہلے ہو لی چیئے تھی پولیس پولیس کے نام پر پولیس ڈیپارٹمنٹ کا تو نمبر بشتہ چار میں بہت پچھے رہ گیا ہے اسے اور دوسرے ڈیپارٹمنٹ بہت آگے چلے گئے میں میری بات سرو کروں ہر ڈال پر ان لو بیٹھا ہے پرنام گلستہ کیا ہوگا جب ایک ہی ان لو کافی ہے برباد گلستہ کرنے کو میں میری جانکاری کے حساب سے ایسی کوئی بھی سنستہ نہیں ہے جس کے اندر بشتہ چار نہ ہو بحیث یہ ہونی چیئے کہ امانداری کہاں بچی ہے چاہے ہمارے صدن کو لے لو چاہے آپ کسی بھی دوسری ڈیپارٹمنٹ کو آئی پی ایس کو لے لو آئی ایس کو لے لو کسی بھی اے سے لے کے جیڑ تک اور اب یہ جو ہم جو چلاو لڑتے ہیں سب سے پہلے تو ہمارا فاؤنڈیشن ہے کہ ہم چلاو لڑتے ہیں چلاو آئیوک کے جو نیم ہے کہ اتنے پیسے میں ہمارا چلاو ہونا چاہے کوئی دو چار پرسینٹ کا تو میں کہہ نہیں سکتا ایک دو پرسینٹ کا باقی ہم اس نیم کا سو پرسینٹ اولنگن کرتے ہیں اور ہمارا چناو سارا کا سارا دو نمبر کے پیسے سے ہوتا ہے اور ہم جس پارٹی سے آئے اس میں تو اور بھی شروعات ہی وہی سے ہوتی ہے اور اب تو وہ چیز سبھی نے سیکھ لیا دوسری پارٹیوں میں بھی وہ چیزیں چل گئی ہیں لوگ پیسے دے دے کری ٹکٹ لیتے ہیں اور پھر وہ پیسے دے دے کری بوٹ لیتے ہیں اور میرے پاس سباپتی بودے ایک بچہ ایمان داری کی بات ہے میرے پاس ایک پندرہ سوڑہ سال کا ایک بچہ ہے چلاو میں بلے بھائی صاحب میرے پاس بوٹ ہے چوبیس روپے لوں گا چالیس ہزار بلے کہا یا تیرا خود کا بوٹ لسٹ میں نہ ہو نہیں یہ کہاں سے لے گا بلے آپ کو اس سے کیا مطلب ہے آپ تو بوٹ گرنا کے ڈلوا دوں گا تو میں بتا رہا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو ہم جو بشتہ چار کے پر بول رہے ہیں میری جانگاری کے حساب سے ہم بھی اس کے لیے پرفیکٹ نہیں ہے ہمیں اس پر بولنے کا حدیقار ہے یا نہیں ہے کیونکہ وہ بشتہ چار پر تو وہ بولنے جو خود ٹھیک ہو تب اس کی بات کا کافی آگے تک اثر ہوتا ہے تو میری جانگاری کے حساب سے ایک تو ہر کسی کو پتہ ہے سباپتی مود ہے کون سا آئی پی ایس افسر برشت ہے اور کون سا آئی پی ایس اماندار ہے اس کو لوگوں بھی چرچہ رہتی ہے تھانوں کی بھی چرچہ رہتی ہے اور آئی ایس کی بھی رہتی ہے میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ پچھلے دنوں بارہ ہاں منتروں کا بھی رہتا ہے رہتا ہے سب کا پہلے والی سرکار کا بھی رہتا ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے ہمارے اندر کون بیسٹہ چاہ رہا ہے ہمارے منتروں کا بھی ایسا میں آپ کا وہ بحیث لمبی ہو جائے گی نہیں ایک ایک کا نام بتا دوں یا سباپتی مود ہے ابھی مجھے لمبی بحیث مجھے بولنے کا سمجھ رہا ہے سب کا ایک ایک بول دوں گا پچھلی کے بھی بول دوں گا میں سباپتی مود ہے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک ایک کا نام لے دوں گا پچھلے کارب کا لے سباپتی مود ہے سباپتی مود ہے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک سائج کے اندر مول دکان ہوتی ہے سراب کی اس کے لئے برانچیں کیسے چلتی ہیں باقی کیا چلتا ہے وہ ساری جو باتیں ہو گئے ان کو ریپیٹ کرنے سے کوئی مطلب نہیں ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے اور اس کے بعد میں اے سی ڈی کی بات ہم کریں آئی ایس بھی پکڑے گئی آئی پی ایس بھی پکڑے گئی اور اس کے لئے میں اے سی ڈی کو دنے بات دیتا ہوں ساندار کام کیا لیکن اے سی ڈی کے اندر جو آئی پی ایس پکڑا جانا چیئے تھا نا پکڑا جانا دو چار دل میں پکڑا جاتا اسی کی پوشٹنگ اے سی ڈی میں ہو جاتی ہے اب وہ پکڑنے والا بن گیا پہلے چلتے تھے آج کل جاتا تھے لوگ اپنے دیت جیوانوں میں چلنے لگے تو جن کو سیٹ نہیں ملتی ہے کھڑے رہتے ہیں وہ باسٹ دیتے ہیں مہلاؤں کے لئے بجرگوں کے لئے بھی سرم نہیں آتی جوان بیٹھے رہے اسی کو جب سیٹ مل جاتے تو اس کا علاپ بند ہو جاتا چپ ہو جاتا وہ تو جس کو موقع نہیں ملتا وہ ہی باندار ہے جس کو موقع مل گیا وہ سارے کے سارے امام میں جو بھی ہے لیکن میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں سباپتی مہدے تو بشتہ چار کی یہ میں تو ایک دن ہمارے جب ہم سوریہ کے ڈھوٹل میں تھے تو پہلے پی ڈیوٹی منتری بھرسک جی سے میں نے پوچھا صاحب یہ بشتہ چار ختم ہو سکتا ہے کیا میں نے انچہ نیوت پر میری خوب میری جانکاری کے ساتھ سے میں نے انچہ جو پھر لاشٹ پر ریجلٹ جیرو آیا تو اس کے بعد میں نے سوچلا بند کر دیا اور آج جب بات چل رہی تھی تو میں تو بشتہ چار پر بولنے کے لئے کھڑا بھی نہیں ہوں سباپتی مہدے میں تو اس لئے کھڑا ہوں کہ جیل کے اندر سے جیل کے اندر سے رنگداری ہوں رہی ہے میرے جھنجلو کے اندر چورو کے اندر اور باقی دوسرے جلو کے اندر جیل کے اندر سے لوگ بار لوگوں کو تنخہ کے اوپر رکھ کے چوریا کروا رہے ہیں بار اور ان کو بیروزگاروں کو پندرہ ہزار روپے دس ہزار روپے بیس ہزار روپے مہنے کی تنخہ دیتے ہیں وہ بار سوریا کرتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ایک وقتی میرے پاس راجگڑ کی کوٹ کے اندر ایک ہی اجے جیتپورا کی مجیسٹیٹ کے سامنے جج کے سامنے سریعام گولیاں ماری گئی اس کے اندر ایک پردی سوامی وہ اس کے اندر بچ گیا اس کے اندر اور ایک مطر گبہ تھا دو لوگ تھے اس میں انجر وہ بچ گئے بچ لے کے بعد اس کو راجتان کی پولیس نے ان کو سیکیورٹی دی اجے جیتپورا جس کو کوٹ کے اندر سریعام سوٹ کیا اس کا جو ایویڈیس تھا وہ اپنی جندگی کی گوھار لگا رہا تھا کہ اس کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی اندر جو کریملل ہوتے ہیں ان کو پتا کہ یہ ایویڈیس ہمارے کھلاب جائے گی تو کسی نہیں کسی مقدمے میں اس کو فانسو اور اس کو کسی دوسرا مقدمہ ہوا اور پولیس نے اس کو ایک سو بیس بی کے اندر مجی مڈا ہے پہلے اس مقدمے کا چالان ہو گیا مقدمہ کوٹ میں چلا گیا پھر اس مقدمے میں واپس وہاں سے اچھا دیکاریوں کے دوارہ وہ فائل واپس آتی ہے اور اس کے اندر وہ جو راجگٹ کے اندر کوٹ میں جسی لورینچ گینگلے اور دوسری گینگلے جنہوں نے ان کے سمپرک سے اس اجے جیتپورا کو پردیب جیتپورا کو اس کے اندر ملجی بڑھایا جاتا ہے ایک سو بیس بی میں اور اس کی سیکیورٹیٹ آئی جاتی ہے اور اس کے بعد میں وہ اس کی دھرم پتری جو پنچائے سبیتی سدس سے وہ میرے پاس بھی آئی میں ایک اچھا دیکھائے ایک پاس اس کو لے کے کہا ہے کہ اس کو سیکیورٹی دلہ وہ مر جائے گا وہ اس کو سیکیورٹی نہیں مر جائے گا تو مرنے کے بعد وہ اس اس مقدمی کے ایویڈنس کا کیا ہوگا تو مجیسٹیٹ کے سامنے سریعام گولی ماری اور اس کے بعد میں اجے جیتپورا کو مار لے کے لیے چار لوگوں کو اور سوٹ کر دیتے ہیں اور اس کے اٹھارہ گولی لگتی ہیں اور ان لوگوں کے وہ جیل میں باہر اندر بیٹھے بیٹھے بار لوگوں پیسے دیتے ہیں اور باہر والے لوگ ان کے کیسے آرام سے کرائم کرتے ہیں اور آتنگ کا ماؤل ہے جن پردی دیتی ان کے لیے ان کے سامنے بول دوں کی ہمت نہیں کرتے جیڑ والے معاملے میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں پچھلے راج میں بی جے پی کے راج میں ان کی مہروانی سے ایک راستہ روک لے کے پرگڑ میں وہ بھی اندر گیا تھا چالیس دن لے کیا مجھے پہلے کا بھی ایکسپرینس ہے تو میں آپ کو بتانا داروں اس میں یہ تو ساری کی ساری یہ تو کالپنی کی باتیں کر رہے ہیں میں آپ کو اورجینل باتیں بتا رہوں یہ انہوں نے انہوں نے جیادہ ایکسپرینس نہیں ہے تو سباپتیم ہوتا ہے جیل کے اندر جو گریب لوگ ہیں کمجور لوگ ہیں ان کے لیے تو جیل ہے اور باقی جو سنگرٹھت گینگ ہیں ان کے لیے اور یہ جو بی پی ایل جیل کے پہریتوں بیچارے بی پی ایل ہیں ہوم گارڈ والے بھی بی پی ایل ہیں ان کو تو پہلے جیسے اپنے جیسے نرے گا کو سو دن کا کام دیتے تھے ان کو مکھے منتری جنہیں دو سو دن کے لیے کہہ دیا تو انہوں کے لیے بھی ہوم گارڈ کے لیے بھی دو سو دن کرا دو بسٹا چار کی بیعث کا زیادہ مطلب نہیں ہے اس سمجھے کا سمادان ہو نہیں سکتا پہلے جو پیسہ کو بڑا مکان بڑا آدمی جس کے پاس گھر چھوٹا ہے گاڑی چھوٹی ہے وہ آدمی چھوٹا جس کے پاس نہیں ہے وہ آدمی خلاص تمہیں آپ کو بتانے تو سمجھ کا نظریہ بھی بچھل گیا اور اس کا اندر چلاو بھی میں اور ہم لوگ تو پھر بھی پانچ سال چلاو لڑتے جو کوئی تھوڑا بہت بسٹا چار کہا تھا تو پانچ پانچ ورسی یوزنہ میں نکل جاتا ہے لیکن ادھیکاروں کا تو نکلتا بھی نہیں ہے تو پہتی سال بڑی یوزنہ لے گئے ہیں ان کے تو انکمینگ ہی انکمینگ آؤٹ گوئنگ ہی نہیں میں ایسے آئی پی ایس کو جانتا ہوں جو نوکری میں لگا تب کچھ ہی اس کے بعد کچھ ہی نہیں تھا آج آئی جی کھوٹسی میں بیٹھے اور ہجار ہجار کروڑ گئے آدمی صاحب کسی کو پتہ نہیں کیا ہجار ہجار کروڑ آج بھی بن گئے آئی پی ایس اور ان کے سارے دھندے مائننگ ہے کریسر ہے جو اور اس پربھاو سے دالا کے لیسے کس کیا کیا کر رہے ہیں کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یہ تو میں نے سننا ساپو کی میٹنگ میں جیبو کی لپ لپاٹ کچھ نہیں ہوتا ہے سب سے زیادہ کم سے کم یہ ادھر والے بیٹھے ہیں پانچ سال میں یہ تو جنتا کی پرکشہ پاس کر کے آتے ہیں لیکن وہ ادھر بیٹھے ہیں ان کو کونچے پرکشہ پاس کرتے ہیں یہ کمپیٹیسن انہوں نے اس کے بات میں ان کا آپ ہر کسی کو پتہ ہے ہر کسی کو پتہ ہے ان بحث کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم گاڑ کی چندہ کر لینا آپ نے سب سے سمعبت کریں سمعبت کریں نریندر ناغر جی نریندر ناغر جی آپ نے بولنے کا اثر دیا بہت بہت دھنیواد بانگ سنگیہ سولہ اور سترہ پر چرچہ ہو رہی تھی ابھی ماننے سدس سے جو فرما رہے تھے کہ اس برشتہ چار پر زیادہ چرچہ کرنے کے آؤ سکتا نہیں ہے پر میں سب سے بڑی چندہ جو کر رہا ہوں سب سے بڑی چندہ ہی آج کے سمعے میں برشتہ چار کی ہے برشتہ چار اس طرح جڑے گیری ہو چکی ہے کہ واسطہ میں ان کو جڑوں کو کھوگا کرنا بڑا مصابق